بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ و برکاتو تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج چیس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے سورہ یوسف میں ہمارے لیے قیمتی ترین سبق اور اہم ترین پیغام یہ واقعہ ہے کہ جسے قرآن کریم میں خود اللہ عز و جل کی جانب سے احسن القصص یعنی تمام قصوں میں بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے یقیناً اس بہترین اور اہم ترین قصے میں تمام دنیا انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے تا قیامت اور بالخصوص مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سبھی کے لیے اس واقعے میں اہم ترین سبق ہے اور یہ کہ تعلیم و تربیت کا نادر اس میں پہلو پوشیدہ ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ طارق محمد ابراہیم صاحب کہ جن سے گزشتہ ملاقات کے موقع پر اسی بارے میں ہم استفادہ کر چکے ہیں آج کی اس ملاقات میں آئیے ناظرین کرام انہی کی زبانی اس سلسلے میں مزید استفادہ کیا جائے السلام علیکم شیخ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سورہ یوسف اور یہ کہ اس صورت میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اہم ترین واقعہ اس میں ہمارے لئے تعلیم و تربیت کے جو پہلو پوشیدہ ہیں تو ان میں ایک اہم ترین سبق اور پیغام یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا کریں اپنے بچوں کے درمیان اگر میں باب خود نا انصافی کریں گے تو اس کے نتائج یقیناً بہت ہی بیانک برامت ہوں گے کیسے؟ ارشاد فرمائیے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے درمیان عدل کرنا ایک بہت بڑا تقاضہ ہے جو کہ اس دین نے ہمیں سکایا ہے اور اس کی تعلیم دی ہے اور اس پہ شدت سے تأقید کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور یوسف علیہ السلام کی کہانی سے بھی ہمیں اس میں ایک بڑا سبق ملتا ہے جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی محبت کو لا ارادی طور پہ اظہار کیا ظاہر کیا جس کے وجہ سے ان کے باقی بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو گئی یعنی گویا کہ یہ چیز ظاہر ہو گئی خود بخود ظاہر ہو گئی اور یہاں ہو سکتا ہے کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ کس طرح ایک نبی جو کہ یعقوب علیہ السلام ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ نائنصافی کریں جی اور جس طرح پچھلے بزم میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی یہ ایک دلی لگاؤ ہے دلی تعلق ہے جس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے دل تو کہیں بھی لگ جائے گا انسان کا اور کسی بھی چھوٹی ہے بڑی بات سے انسان کا دل لگ جائے گا لیکن جو واجب ہے انسان پہ کہ وہ عدل کرے ظاہری معاملات میں جس طرح کے جو کہ ایک اہم باب ہے حتی کہ فقہ میں ایک اہم باب ہے جو کہ نفقہ کا جو باب ہے کہ انسان جو ہے اپنے اولاد کے درمیان خرچ میں کھانے پانی میں رہن سہن میں علاج میں تربیت و تعلیم میں اس میں عدل کریں جی تمام مالی معاملات میں مالی معاملات میں عدل کریں اور یہاں ضروری ہے کہ ہم یہ جانے کہ جب ہم عدل کی بات کر رہے ہیں تو ہم لگے ہم مساوات کی بات نہیں کر رہے ہیں اسلام اور بلکہ اب قرآن کا جو منہج ہے وہ ہر جگہ اللہ تعالی نے عدل کرنے کو کہا صحیح ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان عدل کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالی نے لیکن مساوات نہیں اور اگر ہم دونوں کو یعنی مساوات بھی مطلوب ہے اچھی چیز ہے لیکن جو اصل چیز ہے وہ عدل و انصاف ہے کہ ہر جگہ مساوات کا طریقہ نہیں اپنائے جائے گا بلکہ عدل اور انصاف کا طریقہ اپنائے جائے گا اسی لئے کہا جاتے کہ اگر بات مساوات کی کی جائے گی پھر تو مثلاً میراس میں جو ہے بیٹے کا حصہ کچھ ہے بیٹی کا حصہ کچھ ہے تو یوں وہ گویا کہ اس میں کچھ صورتحال مختلف ہے مساوات بھی مطلوب ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو چیزیں جہاں عدل کا حکم ہے تو وہاں عدل کیا جائے گا اور بیٹے اور بیٹی کو کتنا دینا ہے بیٹے کو زیادہ بیٹی کو کم یعنی میراس یعنی انسان کی وفات کے بعد زندگی میں اگر دیرہ ہے تب تو وہاں بھی برابر دینا ہوگا لیکن یعنی بیٹے کو جتنا دیرہ ہے زندگی میں حدیعہ بیٹی کو بھی اتنا حدیعہ دینا ہوگا لیکن جس چیز کو میراس کہتے ہیں کہ انسان کی وفات کے بعد جو تقسیم کے معاملات ہیں تو وہاں عدل یہی ہے کے برابر نہ دیا جائے جتنا اللہ کی طرف سے حصہ مقرر کیایا ہے بیٹے کا حصہ زیادہ بیٹی کا حصہ کم تو وہاں عدل اسی چیز کا نام ہے یا ہم ایک اور بھی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو کہ تین سال کا ہے یا پانچ سال کا ہے اور دوسرا بچہ جو کہ بیس سال کا ہے مساوات یہ ہے کہ میں نے اگر اس کو ہزار درہم دیا خرچا تو میں اس بچے کو بھی ہزار درہم خرچ دوں لیکن عدل کیا ہے کہ میں ہر صاحب جتنی ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے صحیح صاحب حق اس کا حق دوں فرض کیجئے کہ انسان کے دو بیٹے ایک بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے صحیح اور ایک ہے کہ کھاتا ہی نہیں اس کے پیچھے ماں باپ پڑے رہتے ہیں کچھ کھا لے کچھ کھا لے تو اب کوئی یہ سوچے کہ اسلام کا تو حکم ہے کہ مساوات تو وہ جو بہت کھاتا ہے یا تو اس کو بھوکا رکھے کہ دوسرا تو کھائی نہیں رہا تو جو بہت کھاتا ہے اس کو بھی بھوکا ماریں یا یہ کہ جو نہیں کھاتا اس کو بھی زوردستی کھلائیں تو یہ نہیں جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا جائے صحیح یہ اصل چیز ہے اور اس لیے فقہ کے نزدیک جو ہے کہ واجب نفقہ جو ہے واجب خرچ جو ہے وہ آہ کھانا پینا رہن سہن تعلیم اور دواء اور علاج وغیرے میں ہیں نہ کہ کمالیات جسے کہا جاتے ہیں حالی میں یعنی ہدیہ ہدیہ وغیرے میں ہدیہ وغیرے میں انسان کو مساوات کرنا پڑے گا جو کہ غیر واجب نفقہ ہے اگر میں نے ایک بیٹے کو ایک چیز دلائی ہے تو ویسی چیز دوسرے کو بھی دلاؤں لیکن جو چیز واجب ہے کہ مثلا آپ نے دواء اور علاج کا تذکرہ کیا تو فرض کیجئے کسی کے دو بیٹے ہیں تو ایک کوئی ایسی بیماری ہے کہ ہر مہینے خدا نخصہ اس کے لیے ہزار دیرہم کی دواء خریدنی پڑتی ہے اب دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے آپ ہر مہینے ہزار دیرہم کی دواء خریدتے ہیں فلان ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں اتنی فیز دیتے ہیں ماں تو مجھے بھی دیں تو یہ چیز غلط ہے یعنی بھئی تم تو بیمار نہیں ہو یہ تو بیمار ہے اس کے علاج پر یہ ہر مہینے اتنا خرچہ کرنا ہی ہے اب تم یہ کہو کہ اس کے علاج پر ہر مہینے اتنا لگ رہا ہے تو مجھے بھی دیں اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ بیمار نہیں ہیں تو یوں یہ جو واجی بھی خراجات ہیں تو ان میں مساوات نہیں ہے بلکہ جس کی جیسے ضرورت ہے اس کے مطابق ہاں یہ جو انصاف کی بات ہو رہی ہے یہ تمام تر اس کا تعلق ہے حدیعے میں کے انسان جو مزید ایک چیز اپنے بچوں کو دیتا ہے تو وہاں جو ہے انصاف کیا جانا چاہیے یا پھر جو سلوک ہے جو ماں باقے سلوک ہے اپنے بچوں کے ساتھ بلکر تو اس میں بھی انصاف کیا جانا چاہیے سلوک میں جتنا پیار ایک سے کیا اتنا ہی دوسرے سے بھی کرنے چاہیے سنگیے تو اس بارے میں اب یہ جو معاملہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے محسوس کیا اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ اَحَبُوا اِلَىٰ اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَا اِنَّ اَبَانَا لَفِی ضَلَالٍ مُبِينٍ پھر نتیجہ سازش اقتلو یوسف اقتلو یوسف اَبِطْرَحُوهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ تو یہ کیا معاملہ ہے اب جہاں عقوب علیہ السلام کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا بالکل کوئی قصور نہیں تھا یہاں اب بھائیوں نے برے گمان کے وجہ سے یہ سازش کی کہ کچھ نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو اور کچھ نے کہا کہ ان کا یہ دل برا ہوا کیوں کہنے لگے کہ لَيُوسفُ وَأَخُوهُ اَحَبُوا إِلَىٰ اَبِيْنَا اورے یہ دونوں لادلے یوسف اور دوسرا بھائی بنیامین کہ ہمارے ابباجان یوسف سے اور بنیامین سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہمیں تو دور دور رکھتے ہیں یوں کہنے لگے ہیں تو یہی بات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا لیکن غیر ارادی غیر اختیاری طور پر کچھ ایسا ان کو لگا دوسرے بھائیوں کو کہ شاید ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی وجہ بھی ہو سکتی کہ یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین وہ زیادہ فرما بردار ہوں گے مفسرین نے یہ لکھا بھی ہے اب ظاہر ہے کہ دو تین چار بچے انسان کے تو ان میں سے کچھ زیادہ فرما بردار ہیں اچھے ہیں محباب کی عزت زیادہ کرتے ہیں عدف سے بات کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو ہر وقت بگڑا رہتا ہے بڑا کڑسا ہے دور دور بھاگتا ہے آنکھیں دکھاتا ہے تو فرق تو پڑے گا پھر محباب کی طرف سے جو بھی سلوک ہوگا تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو ابباجان ہیں وہ یوسف اور بنیامین سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے اب کیا کیا جائے ترقیب انہوں نے یہ ہے سوچی کہ مار ڈالو یوسف کو مار ڈالو قتل کر ڈالو اور یا کوئے میں پھینک دو کیوں اس لیے کہ ہمیں بھی ہمارے ابباجان جو ہیں ان سے محبت ملے گی کہ یوسف نہ رہے نہ رہے بانس نہ مجھے بانس رہی تو پھر ہمارے ابباجان پھر ہم سے پیار کریں گے خوب زیادہ اور سبحان اللہ اس آیت سے یہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ حسد جو ہے انسان کو قتل تک لے جاتی ہے جی حاسد انسان یعنی حسد کی تباہ کرنی اور تک تک اسے آرام نہیں ملتا جب تک وہ مر نہ جائے یا بالکل ہی اس سرزمین سے غائب نہ ہو جائے یعنی حاسد انسان یعنی بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے بلکل بہت خطرناک معاملہ ہے اور کہتے ہیں کہ حسد جو ہے پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمانوں میں اللہ کی نافرمانی کی گئی ابلیس نے آدم سے حسد کیا حسد کیا اور حسد پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین پر اللہ کی نافرمانی کی گئی کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا خون کرنے ڈالا سب سے پہلا گناہ آسمان پر بھی حسد سب سے پہلا گناہ زمین پر بھی حسد تو حسد کی بڑی تباہ کر ریا تو سگے بھائی کو قتل کرنے کی بنصوبہ بندی کی انہوں نے حسد کی وجہ سے تو اس کے بعد پھر کہنے لگے آگے اس میں ہمارے لئے یہ بھی سبق ہے کہ ایک دفعہ تو ہم مار ڈالیں یوسف کا خاتمہ کر دیں کوئے میں پھینک دیں یا ایک قتل کر ڈالیں اس کے بعد ہم نیک پارسہ شریف بن جائیں گے اللہ والے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ بعد میں بڑے نیک بن جائیں گے ہم صالح بن جائیں گے توبہ کر لیں گے تو اس بارے میں بھی کچھ فرمائی ہے اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان توبہ کے نیت سے کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے وہ گناہ اسے حلال نہیں کر دی گی جی یعنی انسان یہ سوچے کہ میں گناہ کر لوں پھر بعد میں توبہ کر لوں گا تو اس کی اجازت نہیں ہے شریعہ پورا گمان ہے اللہ تعالیٰ کے حق اور کیا پتہ آپ کو توبہ کرنے کا موقع نہ ملے صحیح اس سے پہلے آپ کو موت آ جائے اور یہ بھی کیا ممکن ہے کہ توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی بلکل یہ بھی بڑی بات ہے تو گویا کہ یہ اہم ترین معاملہ اور یہ قیمتی ترین پیغام یوسف علیہ السلام کے واقع میں یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کاملیاں کرے وہ جو واقعہ ہیں حدیث میں کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ تو اس بارے میں اگر آپ مناسب سمجھیں کچھ فرمائیے حضرت نعمان ابن بشیر کے والد نے نعمان ابن بشیر نعمان کو کچھ صدقہ دیا صحیح جس میں حدیہ دیا جس میں ان کی جو والدہ تھی جو والدہ یہ کچھ مفصل ہے تو اس کے بعد سنیں گے وقفے کے بعد سنیں گے ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھی رہیے گا ناظرین اکرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائے جائیں اپنے مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل لگتی کہ یوسف علیہ السلام کا یہ جو تاریخی اور اہم ترین واقعہ ہے اس میں ہمارے لئے قیمتی ترین سبق ہے پیغام ہے تعلیم و تربیت کے بہت سے پہلو ہیں تو انہی میں سے ایک اہم ترین تعلیم ہمارے لئے یہ بھی ہے کہ اولاد کا درمیان ہمیشہ انصاف کو قائم رکھا جائے اگر انسان اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی کرے گا تو اس کے نتائج بڑے بھیانک برامت ہوں گے تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس بارے میں تو ارشاد فرمائیے گا نعمان ابن بشیر کے حدیث جو کہ صحیح بخاری مسلم کے روایت سے ثابت ہے جس میں نعمان حضرت نعمان کے جو والد تھے وہ نے حضرت نعمان کو ایک حدیعہ دیا تو ان کی جو والدہ تھی جو کہ عمر بن ترواحہ جو تھی نعمان کی والدہ جو تھی وہ اس پہ راضی نہیں ہوئے اور انہیں کہا کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ گواہ بناو کہ آپ نے ایک بچے کو دیا اور باقی بچوں کو حدیعہ نہیں دیا تو جب حضرت نعمان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کیا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی یہ حدیعہ دیا تو انہوں نے کہا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں حکم دیا کہ جا کے وہ حدیعہ واپس لے لو اور کہا اتقو اللہ وعدلو فی اولادکم اللہ تعالی سے درو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو اور ایک دوسری روایت میں فلا تشہدنی فانی لا اشہدو علا جور کہ مجھے اس معاملے پر گواہ میں مت بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا ہوں صحیح کہ یہ تم نے ظلم کیا ظلم کیا جی اور میرے پاس چلے آئے ہوں کہ میں گواہی دوں اس بات کی یعنی باپ نے اپنے بیٹے کو نعمان ابن بشیر کو ان کے والد نے اپنے بیٹے کو ہدیہ دیا اور بیٹے کو لیے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ کل کوئی ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی اشکال پیدا ہو جائے کہ ہدیہ دیا ہے نہیں دیا ہے یہ کیا ہے یا کوئی مکرگیا تو ایسی نوبت نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے وہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ظلم ہے کہ تم نے تمام بچوں میں سے صرف ایک بچے کو یہ چیز حدیہ دی ہے اور چاہتے یہ ہو کہ مجھے گواہ بنات تو میں ظلم پر گواہ نہیں بننے والا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہارے سبی بیٹے تمہارے ساتھ خوش اخلاقی میں تمہاری خدمت اور خبرگیری کے معاملے میں وہ سب برابر ہوں یعنی انسان کے تین چار بیٹے ہیں اب ظاہرے کے والدین کی یہ خواہش ہوا کرتی کہ ان میں سے ہر ہر بچہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہمیشہ عدب اور تمیز سے بات کیا کرے میرا خیال لکھے جب میں بڑا ہو جاؤں میری خدمت کیا کرے فرما برداری دکھائے کرے ہر بچے کے بارے میں اس کی یہی خواہش ہے لیکن اگر تین یا چار بیٹے ہیں ان میں سے ایک تو جو ہے وہ عدب سے پیش آتا ہے دوسرا بے عدبی بدتمیزی دکھاتا ہے دل دکھاتا ہے تو ماں باپ کو تو ظاہرے کے بہت افسوس ہوگا اس بات پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں مثال دے کر اس شخص کو یہی تعلیم دی کہ تم نے اپنے تمام بیٹوں میں سے ایک کو ہدیہ دے دیا باقیوں کو محروم رکھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم بڑے ہو جاؤں گے تمہیں اپنے بیٹوں کی طرف سے گویا کہ خدمت اور خبرگیری کی ضرورت کا وقت جب آئے گا سامنے کہ یہ تمہارا سہارا بنے اور تمہارے لیے یہ بڑھاپے کی لاتھی بنے تو اس وقت اگر تم یہ دیکھو کہ ایک تو میرے کام آ رہا ہے میری خدمت کر رہا ہے اور دوسرے میرے ساتھ بدتمیزی دکھا رہے تو تمہیں کیسا لگے گا تو آج اگر تم ایک کو ہدیہ دو گے دوسروں کو محروم رکھو گے تو کل تمہارے ساتھ تو پھر ایسا ہی ہو جائے گا بلکہ تو یوں مثال دے کر بیان فرمایا بلکہ تو اس کی قیقتی ترین سبق ہے کہ آج ہم سب کے ساتھ برابری کریں گے عدل و انصاف سے کام لیں گے تو کل وہ بھی ہمارے ساتھ برابر طور پر اچھا ہی سلوک کریں گے اگر آج ہماری طرف سے اونچ نیچ ہے تو کل ان کی طرف سے بھی اونچ نیچ ہوں گی اور اس اولاد کے درمیان اولاد کے درمیان ظلم کی جو آج کل جو ایک کثرت سے مثال پائی جاتی ہے کہ والد چاہتا ہے کہ اپنے جائدات کو اپنی زندگی میں بطور حدیعہ ایک کو زیادہ دیتے ہیں خاص طور پر اگر ان کا ایک ایسا بچہ ہے جو کہ تھوڑا نافرمان ہے کوشش کریں گے کہ اس کو کم سے کم سے کم دیا جائے کسی طرح اس کو محروم رکھا جائے جس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی کیونکہ یہ جو رشتہ ہے آہ باپ کا بیٹے کا یا اولاد کا یا جو بھی وارث ہے وارث کے ساتھ جو بھی رشتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے انسان کو پسند ہو یا نہ بیٹا نافرمان ہے اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے تو لیکن اس کے ساتھ یہ جو خونی رشتہ ہے یہ تو اٹھل ہے یہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ رشتہ ہے تو یوں یہ معاملہ جو ہے بہت نازک ہے کہ انسان اپنے آہ بچوں میں انصاف سے کاملی تارے اور آہ ایک کتاب میں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اس میں بہت سبق ہے بڑی عبرت ہے اس میں سبھی کے لیے اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے کہاں تک سچا ہے یا فرضی ہے یا جو کچھ بھی ہے آہ لیکن اس میں جو سبق ہے وہ بہت اہم ہے واقعہ میں نے یہ پڑھا کہ ایک انسان کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی تجہیز و تکفین غصل وغیرہ جو کچھ بھی سلسلے ہوا کرتے ہیں اسے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کفن وغیرہ دے کر اور تیاری ہے نماز جنازہ وغیرہ کے لیے تو اس کی دو بیویاں تھی تو پہلی بیوی کا ایک بیٹا تھا جسے اس نے بہت بچپن سے ہی دور کر رکھا تھا اور اس کی ماں کو طلاق دے رکھی تھی اور زندگی بھر اسے نہ کبھی پوچھا نہ بلائے نہ پیار کیا نہ خبر لی نہ کبھی کچھ دیا تو اب جب یہ میت تیار رکھی ہوئی ہے اس شخص کی تو وہ جو بیٹا ہے جو بچپن صحیح جسے باپ نے نکال دیا تھا علک کر دیا تھا اور ماں کو بھی اس کی جو ماں تھی اس کو طلاق دے دی تھی وہ اچانک آیا اتنے سالوں کے بعد اور کہنے لگا تقاضی کرنے لگا کہ میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کھولو کفن کھولو لوگوں نے سمجھا کہ زندگی بھر تو باپ کے پیار سے یہ محروم رہا شفقت سے محروم رہا باپ نے اسے دھتکارے رکھا دور رکھا محروم رکھا تو شاید اب یہ آخری بار اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی چہرہ کھول دیا کپڑا ہٹا دیا لیکن لوگ دنگ رہ گئے کہ اس نے کیا کیا اس نے اپنے باپ کے مو پر ایک تھپڑ مارا اور چلا گیا جی تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ باپ نے اس کے ساتھ جو کیا کہ بغیر کسی وجہ کہ اس کی ماں کو طلاق دے دی ہے چلیے وجہ ہو بھی لیکن ماں کو طلاق دے دی تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بیٹے کو بھی محروم رکھے ساری عمر بیٹا تو اس کا ہے اس کی اولاد ہے اس کا اس پر حق ہے اللہ کی طرف سے حق ہے اللہ کے دین کی طرف سے حق ہے کہ آخر وہ اس کی اولاد ہے جیسے وہ نئی بیوی اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے ساتھ جو معاملات جو سلوک جو حدیہ تحفے اور جو بھی معاملات ہیں تو وہ بھی اس کا بیٹا ہے لیکن زندگی بھر اس نے اس کے ساتھ جو کیا تو اس کا جواب بھی اسی شکل میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو یہ بہت نازک معاملہ ہے اللہ سبی پر رحم فرمائے اور اس کے بعد اس واقعے میں یعنی سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے ایک اہم ترین ایک سبق اور تعلیم کا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف جو دعوت کا کام ہے تو اس میں ہمیشہ حکمت و دانش اور سمجھداری سے کام لیا جائے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمتی والموعوات الحسنہ قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ تو یہی چیز ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتی ہے کس طرح اب یہ یہ سبق ہم دوسری تعبیر سے جو کہ دوسرا خواب ہے جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے جیل میں کے اپنے جیل میں جو ساتھیوں کے ساتھ وہاں ہم دیکھیں گے ایک دوسرا خواب یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو واقعہ ہے اس میں تین خوابوں کا تذکرہ ہے جی پہلا خواب جو خود یوسف علیہ علیہ السلام نے دیکھا تھا اپنے والدین کو سورج اور چاند کی شکل میں اپنے بھائیوں کو ستاروں کی شکل میں دوسرا خواب جو ابھی یہاں بیان کریں جو کہ جب یوسف علیہ السلام بطور الظلم جیل میں داخل کیے گئے تھے اور وہاں انہیں دو ساتھی ملے جیل میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے ایک شخص نے کہا کہ انی ارانی اعصر و خمرہ کہ میں میں نے دیکھا خواب میں کہ میں شراب پلا رہا ہوں اور دوسری نے دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پہ مجھے کوڑے مارے جا رہے اور میرے سر پہ پرندے جو ہے دانے کھارے کھانا کھارے یعنی میرے سر پر کچھ کھانا رکھ ہوا ہے اور پرندے آ رہے ہیں اور نوچ نوچ کر وہ کھا رہے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کو اسی وقت تعبیر نہیں کی اسی وقت اس کا مطلب نہیں بتایا یعنی انہوں نے آ کر دونوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا اور تعبیر پوچھی کہ تعبیر بتا دیجئے لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں فوری طور پر تعبیر نہیں بتا اور اس میں یہ حکمت تھی کہ انہوں نے چاہا کہ میں خواب کی تعبیر سے زیادہ اہم کام کرو جو کہ اللہ تعالی کی توحید اور وحدانیت کے طور دعوت دوئے انکو جو کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی رسالت تھی تو اسی لئے یوسف علیہ السلام نے انہیں فرمایا مقصد مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ اگلے کھانے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کے تعبیر سے آگاہ کر دوں گا پھر انہوں نے جو وقت تھا ان کے پاس انہیں اس وقت کو استعمال کیا اللہ تعالی کی طرف دعوت کرنے میں اور یہاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے وقت اور موقع اور حال دیکھ کے دعوت کی جو کہ ایک دعیہ کے لئے بہت ضروری سبق ہے جی یعنی انہیں دعوت دی موقع دیکھ کر صورتحال کے مطابق اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اس وقت انہوں نے مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی ہے تو موقع ہے کہ میں انہیں جو کچھ یہ مجھ سے سننا چاہتے ہیں اپنے خواب کی تعبیر تو اس کے ساتھ ہی ایک انہیں جو ہے دعوت کی خوراک بھی دے دوں جہاں اچھی بات بتا دوں تو موقع انہوں نے غنیمت جانا تو انہیں دین کی طرف دعوت دی توحید کی طرف دعوت دی اور انہوں نے توحید کی طرف دیکھ اگر ہم آیتوں میں دیکھیں تو توحید کی طرف انہوں نے دو طریقوں سے دعوت دی ایک تو اپنے حال ذکر کر کے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے فرمایا یعنی کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالی نے انہوں علم دیا اور اپنے حال کو بیان کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے حال کی تعریف کی در اور یہ حق تعریف ہے اور یہ اسی طرح کی تعریف ہے جس طرح کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں بیٹھاوا ہے اور عام لوگ جنہوں کے پاس زیادہ علم نہ ہو کسی شرعی مسئلے میں کوئی شرعی مسئلہ مناقشہ کر رہے ہیں جی تو یہاں یہ شخص اس شخص کو یعنی اس عالم انسان کو یا طالب علم کو کوئی جانتا نہیں اس مجلس میں جی تو وہاں وہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں یا میں ایک فلان ہوں شخص ہوں جس نے فلان جامعہ سے میں پڑھ کے نکلا ہو فلان کتابیں پڑھ ہی میں نے مجھے اس مسئلے کے علم ہے تو یہاں انسان اپنی تعریف اپنی بڑھائی کے لئے نہیں کرتا ہے جی یہ گویا کہ یہاں تعریف جو ہے وہ تعریف ہے تعریف ہے جی کہ اپنا تعریف کرا دینا جی کہ میں فلان جگہ سے پڑھا ہوا ہوں میرے پاس سند ہے میں مستند ہوں اور یہ کہ ڈگری آفتہ ہوں جی تو یوں اپنا تعریف کرا دینا جی تو ایک وقفہ لیں گے ناظرین اکرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو اب پائے تکبیل تک پہنچائے جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل جیسا کہ تذکرہ چلنا تھا یوسف علیہ السلام کا یہ اہم ترین واقعہ کے جس میں ہم سب ہی کے لیے ہمیشہ کے لیے تعلیم و تربیت کے بہت سے قیمتی اس میں پہلو ہیں اور یہ کے قیمتی سبق ہیں اور فوائد ہیں ایک اہم ترین اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت کے معاملے میں حکمت و دانش سے کام لیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو دو اشخاص وہاں جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھے تو انہوں نے یوسف علیہ سلام سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی جواب میں یوسف علیہ السلام نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ فوری طور پر انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتا دینے کی بجائے موقع غنیمت جانتے ہوئے پہلے انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اور اس بارے میں انہوں نے دو طریقے اختیار کیے کیسے جو پہلا طریقہ تھا جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ اپنی حال سے جس میں انہوں نے بیان کہ مجھے اللہ تعالی نے علم نوازہ ہے جی ذالکما مما علمانی ربی جی کہ مجھے اللہ نے اس بارے میں علم کی نعمت سے نوازہ ہے یا کوئی میرا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے جدوسہ طریقہ ہے وہ ایک فطری علامتہ جو کنسان کی نفس میں ہوتا ہے جبنونے یوسف علیہ السلام نے کہاونے ارباب متفرقونے ام اللہ خیر ام اللہ الواحد القہار جی یا صاحبہ السجنے ارباب متفرقونے خیر ام اللہ الواحد القہار جی تونے ایک فطری ایک عقلی فطری علامت دی کیا مختلف رب بہتر ہے یا ایک رب جو کہ زبردست قوت ولا واحد قہار ہے جی یعنی انسان کی فطرت اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ بہت سے خدا ہو بہت سے خدا کیسے ہو سکتے ہیں انسان کی فطرت ہی اگر فطرت سلیمہ ہو درست اگر فطرت ہو کسی کی تو وہ اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ ایک سے زائد خدا ہو کیونکہ اگر ایک سے زائد خدا ہوں گے تو جیسا کہ قرآن میں ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَا فَسَدَتَا کہ زمین و آسمان میں اگر اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو زمین و آسمان تو کبکہ برباد ہو چکے ہوتے ہیں یعنی ایک خدا یہ کہتا کہ آج میں بارش برساؤں گا دوسرا خدا یہ کہتا کہ آج تو میں خوب جو ہے وہ دھوپ چمکاؤں گا ایک خدا کہتا کہ میں فلان کو جو ہے بہت زیادہ امیر کبیر بناوں گا دوسرا کہتا کہ میں اسے فقیر بناوں گا بھوکا ماروں گا تو یہ نظام کائنات کی اس طرح چل سکتا ہے درہم درہم ہو جائے گا اگر ایک ادارے میں فرض کیجئے کہ سکول ہے چھوٹا سا اس میں دو پرنسپل نہیں ہو سکتے ایک کلاس میں دو استاد بے ایک وقت نہیں ہو سکتے ایک گھر کے دو سربراہ بے ایک وقت نہیں ہو سکتے ایک دفتر کے دو مینیجر یا ڈائریکٹر یا مدیر بے ایک وقت نہیں ہو سکتے تو اتنا بڑا یہ جو کائنات کا یہ جو نظام ہے اس میں ایک سزائی خدا جو ہے یہ نظام کیسے چل سکتا ہے تو اللہ ایک ہے پیدا کرنے والا خالق و مالک و رب اور الہ اور معبود وہ صرف ایک ہے اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے خدا ہوتے معبود ہوتے تو ہر ایک اپنی سلطنت لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ایک جو ہے دوسرے پر چڑھائی کی کوشش کیا کرتا تو انسان کی فطرت کا تقاضی یہ ہے فطرت اس بات کی اندر سے فطرت خود دل خود گواہی دیتا ہے کہ خدا صرف ایک ہے تو یہی طریقہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے بھی اختیار فرمایا یا صاحبِ السجنی اے میرے اس جیل کے ساتھیوں اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ کیا بہت سے خدا جو ہیں وہ بہتر ہیں کہ اگر بہت سے خدا ہوتے تو کیا یہ چیز بہتر ہوتی اَمِلَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ یا صرف ایک واحد اللہ وحدہو لَا شَرِكَ لَهُ جو کہ یہ سب سے بڑھ کر قہار ہے طاقتور ہے تو یوں فطرت کی روشنی میں انہیں توحید کی طرف دعوت دی تو یہ گویا کہ حکمت کا تقاضی ہے اور یہ قیمتی تعلیم ہے جو کہ اس واقعے میں ہمیں ملتی ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم ترین سبق جو کہ اس واقعے میں ہمارے لیے ہے وہ جسے کیا کہتے ہیں التخطیط الاقتصادی فائننشیل پلیننگ اقتصادی منصوبہ بازی یا منصوبہ بندی جو ہے جی ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں امتوں کے لیے کہ اب یہاں ہم لوگ تیسرے خواب میں آ جاتے ہیں جو کہ بادشاہ کا خواب تھا جب انہوں نے دیکھا کہ سانت موٹے گائیں سانت سوکھے گائیں کو کھا رہے تھے اور سانت سبز خوشے جس طرح ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سانت دبلی پتلی مریل قسم کی بیمیر قسم کی گائے ہیں جبکہ دوسری سات سحتمند موٹی تازی گائے ہیں جی لیکن یہ جو سوکھی کمزور مریل قسم کی گائے ہیں یہ دیکھتے ہی دیکھتے ان موٹی تازی سحتمند گائے کو کھا گئیں ٹھیک ہے اور یہ منظر دیکھا بادشاہ نقاب میں کہ ساتھ بلکل خوشک گندم کے خوشے ہیں وہ خوشہ جو گندم کا جس کے اندر دانے ہوا کرتے ہیں جس کو سٹا بھی کہتے ہیں خوشہ بھی کہتے ہیں بالی بھی کہتے ہیں گندم کی بالی وہیں ساتھ بلکل سوکھے ہوئے خوشے خوشک جبکہ ساتھ ہرے بھرے تازہ قسم کے وہ خوشے تو یہ خواب دیکھا بادشاہ نے تو بہت پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے پھر کیا ہوا تو جب انہوں نے اپنے مجلس میں جو خواب تعبیر کرنے والے جو لوگ تھے درباریوں کے سامنے درباریوں کے ساتھ سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ پریشان خوابوں کے ہم کوئی تأویل نہیں جانتے اور انہوں نے کہ یہ پریشان خیالات ہیں بس جس کا کوئی تأثیر نہیں ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہے کہ بس رہنے دیجئے بلا دیجئے تو یہاں اب جو وہ جو پچھلے دو لوگ تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں جن میں سے ایک نکل گیا جس نے یہ خواب دیکھی تھی کہ وہ بادشاہ کو شراب پیڑا رہا ہے اس کی یہ تأویل تھی کہ وہ جیل سے نکل جائے گا دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں درباری بہت جائے گا جو اس کا پرانا کام تھا وہیں پہ جب اس شخص نے یہ دیکھا تو انہیں یاد آگئے یوسف علیہ السلام کے بارے میں حالانکہ جب اس کی آزادی کا پروانہ آیا تھا جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے جیسے کہ جیل میں آنے سے پہلے وہ پلایا کرتا تھا اور یوسف علیہ السلام میں اسے یہی تعبیر بتائی تھی کہ تم آزاد ہو جاؤ گے واپس اپنے اسی پرانے کام پر پہنچ جاؤ گے تو جب اس کی آزادی کا وقت آ گیا اور جیل سے اس کی رہائی ہونے لگی تب یوسف علیہ السلام نے اسے یہ تعقید کی تھی کہ وہاں بادشاہ کو جا کر بتانا کہ ایک آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے یوسف اور بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی قصور کے تم نے اسے بطور ظلم و زیادتی وہاں جیل میں پھینک رکھا ہے تو ذرا اس کا خیال کرو تو بادشاہ کو یہ بات میری طرف سے یاد دلانا اور وہ شخص بھول گیا جی اذکرنی عند ربک جا کر اسے یاد دلانا لیکن وہ آزاد تو ہو گیا ہنسی خوشی واپس اسی کام پر دربار میں وہ جا کر لگ گیا لیکن یوسف علیہ السلام نے جو اسے تعقید کی تھی کہ بادشاہ کو جا کر میری طرف سے یہ کہنا تو وہ بات وہ بھول گیا اور سالوں گزر گئے سالوں گزر گئے اور یوسف علیہ السلام پھر اس کے بعد سالوں جیل میں رہے تو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ویسے تو اس بات کا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا چند سال تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے سورہ روم کے شروع میں کہ چند سال کے بعد پھر رومی غالب آ جائیں گے اور یہاں بھی کہ فلا بھی تھا فستجنی بضع سنین کہ وہ تو بھول گیا اس کے بعد پھر مزید چند سال یوسف علیہ السلام بے گناہ جیل میں پڑے رہے تو وہ کتنے سال پڑے رہے تھے سات سال اور رومی جو دوبارہ غالب آ گئے تھے فارسیوں پر تو سات سال کے بعد تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اہل علم ایک نکتہ اس سے نکالا ہے کہ جو بھی جو انسان کے حالات میں جو بڑی تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں تو اکثر سات سال اللہ کی طرف سے یعنی اتفاق کہہ لیجئے کہہ لیجئے کہ سات سال میں ایسا ہوتا ہے اللہ علم جی تو اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ وہ تو وہاں جا کر بھول گیا بتانا پھر کیا ہوا اور اس کے بھولنے میں بھی ایک بہت بڑا فائدہ تھا یوسف علیہ السلام حکمت تھی اللہ تعالی کی کہ وہ شخص بھول گیا جب واپس گئے یوسف علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی جس طرح آیات ہم نے شروع میں پڑھی تو ہوا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ خوش ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کا حکم دیا تو جب وہ نکلے لیکن اس سے پہلے یہ ہوا کہ وہ تو بھول گیا تھا اب جب بادشاہ نے سب کے سامنے اپنا خواب بیان کیا پریشانی ظاہر کی اور درباری کہنے لگے کہ یہ تو ایسی پریشان خیالات ہیں اور چھوڑیے جانے دیجئے تب اس شخص کو یاد آیا کہ وہ خواب کی بلکل درست تعبیر بتانے والا تو وہ جیل میں پڑا ہوا ہے یوسف بلکل تب اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں تو آپ کو بتا نہیں بھول گیا میں نے جیل میں ایسا ایسا خواب دیکھا تھا یوسف سے تعبیر پوچھی تھی انہوں نے بالکل سچی درست تعبیر بتائی ویسے ہی ہوا کہ جیسا انہوں نے تعبیر بتائی تھی تو یوسف کو بلوائیے یوسف سے پوچھیے اور ان درباریوں کی باتوں میں نہ آئیے تب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلوائیا اور ان کے سامنے خواب بیان کیا اور انہوں نے کیا خواب کی تعبیر بیان کی تو اس میں ہمارے لئے بہت قیمتی سبق ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج ہی اس ملاقات میں وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اندہ کبھی آپ سے استفادہ کریں گے ضرور اگر اللہ کی مرضی ہوئی انشاءاللہ تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہدیل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے علم میں آپ کے عمل میں آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں جزاکم اللہ آمین آپ لوگ کے بھی جزاکم اللہ خیرہ آمین اور اسے کے ساتھ محترم ناظرین اختتامی موقع پر ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور یہ موضوع فی الحال نمکمل ہے لہذا انشاءاللہ عند کسی ملاقات کے موقع پر انہیں محترم مہمان کی زبانی یہی موضوع لیے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین